السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالفی ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اومر اٹھو سروس اینو مکینیک البرک شاہد دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیا تو ہم آپ کو دل کی اتھا کرائیں اسے خوشمدید کہتے ہیں ساتھ یہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو اچھے لگے تو اس کو ضرور شیئر کیا کریں دوستو یہ آج مارے پاس ایک موٹسیکل ہے چینل کا تو اس کو پرابلم یہ ہے کہ اس کے ایک تو ایڈلی اٹھنی چاہ رہی اور دوسرا اس کا ہرن نہیں چاہ رہا تو ویرنگ اگر آپ اس کی حالت دیکھیں تو سکاری یہ ویرنگ ڈیمج ہے اور خراب ہے تو میں نے تو ان کو مشرہ دیا کہ آپ اس کی ویرنگ یا وہ نئی دلوائیں وہ کہتے ہیں یہ میں کچھ جگار کر کے دیں کیونکہ میں نے اشارے بغیرہ کون ہی ہمارے ساتھ یہ نظر آنے اشارے اس کے ساتھ ہیں یعنی نہ فرانٹ والے نہ ریگر تو وہ کہتے ہیں جی صرف ہماری جو ہے وہ لیٹ چل جائے اور ہرن چل جائے ہمیں کوئی جگار سا کر دیں تو ابھی ہم اس کی چیکنگ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کی ویرنگ ہو تو کیسے خریف کرنی ہے یا کیسے یہ چیزیں چالو کرنی ہے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے تو پہلے بھائی جو ہم لیٹ اس کی کھولیں گے تو یہاں سے اس کی دونے چیزیں ٹھیک ہوگی اور دیکھیں گے کہ کیسے اس کی سیٹنگ کرنی ہے اور کیسے اس کا کرنی ہے اور کیسے اس کو ٹھیک کرنی ہے تو لیٹ کھولنے کے لیے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ یہ دو اس کے نیچے نٹ لگے یہ والے نہیں کھولنے ہوتے بڑے یہ چھوٹے کھولنے ہیں تو ہماری لیٹ جو ہے وہ کھول جاتی ہے دونوں سیڈوں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ابھی کھولتے ہیں اور اندر سے آپ کو جو ہے ویرنگ کی کیسے چیک کرنی ہے یا کیسے اس کو ٹھیک کرنی ہے وہ سابقہ ہو جاتا ہے تو دوستو اس کی لیٹ بھی نہیں چار رہی اور ہر میں نہیں چار رہا تو لیٹ ہم کیسے چیک کریں گے سب سے پہلے یہ جو ییلو رنگ کی تار ہوتی ہے نا میشہ آپ نے جب بھی لیٹ کی چیک کرنی ہو تو اس کے اندر سے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ماری مین ویرنگ سے ڈریکٹ آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم کو جو ہے نا موٹسک سٹارڈ کرنا پڑے گا تو اس کے اندر کرانڈ دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ذرا کیک لگا دوستو اس کا بہت آسان طریقہ ہے آپ یہ اس کے اوپر جو گریپ ہے اس کو تھوڑا سارا یہ اوپر سیڈ کر لیں اور ایک یہ ویرنگ کا تار کا ٹھوٹا ہو آپ کے پاس اس کو یہاں ٹیچ کر کے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس کے اندر کرانڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کرانڈ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا کیونکہ یہ تارے جو ہے یہ ہماری گریپ سے واپس آتھ لیں ٹھیک ہے اس میں نہیں آ رہا اب اس میں جائے کرتے ہیں اس میں آ رہا ہے یعنی کہ اس کا فالڈ یہ لیٹ کے اندر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ایسے اتار کر یہاں سے دیکھ لینا ہے کیا پرابلن ہے بلک تو دیکھنے میں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کے عرض کا محصول تو ابھی تیرا ہمیں لگاتے ہیں لگا کر پھر دوبارہ چیک کرتے ہیں تو یہ میرے خیال سے یہاں سے تھوڑا سا آئی تو یہ چال گئی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے گھڑ بڑ کر رہے گی تو اس کو خلبوت کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ اس کا فالڈ جو ہے اس لیٹ کے اندرے یہاں پر ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا رہا یہ لیٹ پرانی ہونے کی وجہ سے نا یہ ہلتا ہے تو اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر نہیں تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں یہ جو ہمارا ہے ہرن ٹھیک ہے لیٹ کا معاملہ تو حل ہو گیا تو اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہ جو ہماری نیچے سے ویر آ رہی ہے سروغ رنگ سے یہ ہوتی ہے بینٹری والی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے اس کے اندر سے کران ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ دوستو اس کے اندر کرانٹ نہیں آ رہا تو جب اس کے اندر کرانٹ نہیں ہوگا تمہارا ہرن نہیں چلے گا کیونکہ یہ جو تار ہوتی ہے اس کے اندر یہ مارے اشارے ارن وغیرہ سب کچھ چلتا ہے تو ابھی ہم وہ سہیہ ٹاپے پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا پھارتا ہے تو یہ ٹاپہ اتار رہے ہیں دوستو دائیں سہیڈ والا تو وہ جو سرکتار تھی وہ اتار ہے یہاں پر بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویرنگ خراب ہونے کے وجہ سے ادھر سے بھی جگار لگا ہوا ہے ادھر سے بھی جگار لگا ہوا ہے تو ابھی ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ بینٹری کیا پیٹیشن ہے بینٹری کے اندر کرنٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ جو سرک رنگ کی تار ہے آپ یہاں سے اس کے اندر تار ڈال کر ایسے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بینٹری کے اندر کرنٹ ہے موٹس ہے کہ سٹارٹ بغیر بھی کرنٹ دے رہا ہے لیکن آگے کرنٹ نہیں جا رہا ٹھیک ہے یہ جو ماری مین تار ہے یہ سرک اس کے اندر فالٹ آر ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی ویرنگ ڈیمیج ہے اور آگے سے بھی دکاہ یہاں سے بھی ڈیمیج ہے تو اس کے اب دو حال ہیں ایک تو حال یہ ہے کہ آپ اس کی علاقہ تار ڈال سکتے ہیں یعنی کہ یہاں سے لے کر انڈیتا کا علاقہ تار ڈالیں تو اس سے بھی مارا کام چل سکتے ہیں لیکن ہم یہ جو ویرنگ ہیں اس کے اندر سی تار لے لیتے ہیں کہ باہر لینے کی ضرورت نہیں تو یہاں سے بہت ایک آسان طریقہ ہے تو میں آپ کو ایک ایسی تار بتاتا ہوں جو اس کے اندر بلکل فری پڑی ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ جو مارا اشارہ ہے تو اس کے اندر یہ ایک تار ہوتی ہے خاکی رنگ کی یہ یہ ہم تو اس کو اپنے دیمان میں ایک خاکی جا گوئی رنگ بولتے ہیں لیکن آپ جو بھی اس کو تلربل لیکن آپ اس کو توجہ ساتھ دیکھ لیں اس کے اندر بلکل فری ہے کیونکہ یہ ہوتی ہے اشاروں کے لیے تو اس کے اندر آپ کو پتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دکھا ہے اشارے موجود ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو بلکہ یہاں سے کٹ ہی لیتے ہیں کہ ہم نے لگانا جو درہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ وہ جو اس کی مہن ہے نا یہ سرک ہے تو اس کو ہم اتار دیتے ہیں یہاں سے اور اس کو اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا کرنٹ آگے آیا ہے جہاں نہیں ہے کیونکہ اشاروں کی تو ابھی ان کو ضرورت نہیں کہ انہوں نے ساتھ لگا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ نے بینٹری کے ساتھ یہ ابھی اٹیچمنٹ ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو کرنٹ ملے گا بینٹری سے لیکن یہ بارا الیکٹری فیر ہے اس کا بھی ساتھ کنیکشن دینا ضروری ہے تاکہ ہماری بینٹری چارج بھی ہوتی رہے اگر آپ اس کا کنیکشن اس کے ساتھ نہیں کریں گے تو پھر یہ بینٹری کے اندر جو کرنٹ ہے وہ استعمال ہو جائے گا اور اس کے بعد بینٹری ڈیڈ ہو جائے گی اب اس کو کرنٹ بینٹری سے ڈیکٹ بھی ملے گا اور جب موٹ سے سٹارٹ ہوگا تو ماری بینٹری چارج بھی دیکھتے ہیں اب ہم کرنٹ پر جا کر دیکھتے ہیں کہ ماری یہ جو تار ہے اس کے اندر کرنٹ آیا ہے یا نہیں ہے دوستو یہ وہ تار ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس تار کا اصل میں جو مین پہلے ویرنگ اندر کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اشاروں کو جلانا یہ جب اشارے فلیش کرتے ہیں اس طرح وہ اس تار کے ذریعے کام کرتے ہیں یہ تار ماری گریب کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور اس سے پھر دو تارے آتی ہیں جو دائیں اور بائیں کو کرانٹ دیتی ہیں اشارہ کو تو دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے اندر کرانٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو تار تھی نا اس کی پہلے والی یہ اتار دینی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی آپ نے اس کے ساتھ کنیکشن کرتے ہیں چاہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا گریب گرہ بھی لگا سکتے ہیں لپی بھی گرہ چاہے تو آپ ایسے بھی لگا کر چیک کر سکتے ہیں تو یہ میں اس کے ساتھ کنیکشن کر دیا ہے ابھی ہم ہرنڈ چیک کرتے ہیں کہ چلا ہے یا کچھ اور ہم کو سیٹنگ کرنے پڑے گی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہرنڈ جو ہے وہ چل چکا ہے اور لیڈ میں نے آپ کو پہلے چلا کر دکھا دیا ہے تو اگر آپ ویسے دیکھیں نا تو اس کی دوستو ساری ویرگیں جو ہے نا جو ڈیمج ہے نظر آ رہی ہے ساری کٹی ہوئی ہے تو سب سے بحث تو اس کا آل یہ تھا کہ اس کی ویرگ نہیں ڈال جائے یہ پہلے دیکھیں کیا کیسے پکلی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے تو یہ درز اندر سے بھی دیکھیں ساری اطارے زخمی ہیں اگر آپ یہاں سے بھی دیکھیں تو یہاں سے بھی وہی آلت بنی گا اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو ساری اطارے کٹی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو بیس تو اس کا ٹھیک طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کی ویرگ دیا دوستو نہیں ڈالی جائے ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگوں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کچھ کہتے ہیں مارے پاس بیس نہیں اگر آپ یہاں سے بھی دیکھیں تو اس کی حالت ماشاءاللہ اس طرح کی بنی ہوئی ہے تو یہ بھی تارے ایکسٹرہ بینٹری کے لیے لگی ہیں یہ جو چارجیں کے لیے ٹھیک ہے نا تو کبھی ایک بار پھر جو کیا کہتے ہیں تو گاڑ بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا دونوں کام یہ چل گئے ہیں ہرن بھی چل گئے اور لیٹ بھی چل گئے تو اب میں نے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو واقتی گتار ہے نا یہ والی اس کو آپ صرف ہرن کے ساتھ ہی لگا دیں تا کہ میں لگا یہ پہلے ہی ہرن کے ساتھ لگی اور کسی طرح اس کا اور کسی سیڈ پر اس کا کناٹ نہ جائے تا کہ یہ عرص وغیرہ نہ ہو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو فساند آئی ہوگی تو یہ جو گاڑ ہوتا ہے آپ اگر کبھی بارے اس طرح معاملہ باندھ جائے تو آپ اب آپ نے یہاں پر اس کو ٹیپ کر دینی ہے اچھی طریقے سے تاکہ یہ ٹاچنا ہو اور یہاں پر بھی آپ نے ٹیپ کر دینی اور اس کو میں دیکھتا ہوں تھوڑا سارا یہ دردلود ہو رہا ہے بکیش کو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے تو مکمل ویرنگ بھی ہمارے چینل پر ویڈیو موجود ہے انشاءاللہ اس کا لنک میں آپ کو دوں گا اگر آپ مکمل ویرنگ سکھنا چاہتے ہیں کہ موٹس آل کی کس طرح کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر ویرنگ کا مسئلہ نہیں بنے گا آپ سی ڈی سیونڈے کی یا چینہ کی بہت ہی ایزی ویرنگ کر سکیں گے تو اس کے علاوہ ایک اور بھی ویڈیو موجود ہے جس کے اندر میں نے صرف یہاں کے کونیکشن بتائیں انشاءاللہ اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں ملے گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو مکمل ویرنگ کے مطلق جو ہے نا دوست اور اینوائی مل جائے گی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہے کہ ویڈیو آپ کو اپسان دائی ہوگی تو اس ایک ساتھ ہماری ویڈیو کا کتاب ہوتا ہے انشاءاللہ ملیں گے پیسے نئی ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ